موسیقی آزاد کشمیر میں شدید برف باری کے دوران برفانی تودے گرنے سے باسٹھ افراد جامبہک اور درجن و زخمی جبکہ متعدد لا پتہ ہو گئے آزاد کشمیر میں جاری بارش اور برف باری کے باعث جامبہک افراد کی تعداد باسٹھ ہو گئی ہے وادی نیلم کے ایک ہی گاؤں سرگن بگوالی میں انیس افراد برفانی تودے میں دب کر جامبہک ہوئے نیلم اور لیپا سمیت بالائی علاقوں میں ٹیلی فون اور بجلی کا نظام دھرم برم ہو گیا مختلف ازلا کی رابطہ سڑکے بھی برف باری کے باعث بند ہیں اور عوام گھروں میں محسور ہو کر رہ گئی ہے وزیر آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان نے بتایا کہ ریاست بھر میں بارش اور برف باری سے اب تک باسٹھ افراد جامبہک اور سینٹالیس زخمی ہو چکے ہیں وادی نیلم میں انسٹھ جبکہ کوٹلی رابلہ کوٹ اور صدنوٹی میں ایک ایک شخص جامبہک ہوا جبکہ چھپن سے زائد بکارات مقبل طور پر تباہ ہو گئے وزیر مملکہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثورٹی احمد رزا قادری نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ وادی نیلم میں جامبہک انچاس افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں پاک فوج کے ہیلی کوپٹر زخمیوں کو اسپتال منتقل کر رہے ہیں برف تلے دب جانے والے افراد کی تلاش کے لیے بھی ریسکوی اپریشن کیا جارہا ہے حلاقتوں میں اضافے کا خدشہ ہے اسٹیٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ آثورٹی کے ذلعی آفیسر اختر ایوب نے بتایا کہ وادی نیلم میں تحال دس افراد برفاری تودے تلے دبے ہیں جن کی تلاش جاری ہے پوچھ اور صدھونتی میں بھی ایک ایک شخص جہاں بھاک ہوا ہے وزیر آزم عمران خان نے اپنی ٹوئٹ میں آزاد کشمیر میں شدید برفباری اور لینڈ سلائٹ سے اموات ہوئی ہیں اس سلسلے میں اینڈی ایم اے فوج اور وزراء کو متاثرین کی مدد کی ہدایت کی ہے کہ آزاد کشمیر کے متاثرہ علاقوں میں ہنگامی بنیادوں پر ریلیف فرہام کیا جائے موسیقی